شلپا چھٹی کے پتی راج کندرہ پر دوہجار اکیس میں اشلیل فلم میں بنانے کا آروپ لگا تھا آروپ لگنے کے ساتھ ہی ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی اب ایک انٹروی کے دوران راج کندرہ نے اس پر کھل کر بات کی انہوں نے کہا اس سمیں میرے کارن میری پتنی شلپا شیٹی کو بہت کچھ جھیلنا پڑا تھا راج نے ایک انٹرویو میں اپنا درد بیعہ کرتے ہوئے کہا اس انسیڈنٹ کے بعد میرے پریوار کو کافی کچھ جھیلنا پڑا جو ہوا بہت ہی انفیر تھا جب راج سے پوچھا گیا کہ پورنوگرافی پر ٹرولنگ کے چلتے کیا ان کی میریٹ لائف پر کوئی پربھاؤ پڑا اس پر راج نے کہا اس پورے معاملے سے ان کی میریٹ لائف پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑا کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن اس دوران جو کچھ بھی ہوا وہ کافی بھیانک تھا راج کا کہنا ہے کہ ان کی پتنی شلپا سے انہیں کافی حیمت ملی راج نے کھلا ساکیا کہ جب شلپا کو پہلی بار اس بات کا پتا چلا تو وہ سنکر ہس پڑی تھی شلپا نے کہا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے راج نے آگے کہا اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور اس میں اشلیل فلم جیسی کوئی چیز شامل ہے تو آپ کو پتا چل ہی جائے گا راج نے یہ بھی کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ پورن کنگ بلا کر وہ ان پر نہیں بلکہ ان کے پریوار پر خملہ کر رہے تھے راج نے بتایا کہ یہ جو ہوا ان کا کھامیاجہ میری پتنی شلپا شٹی کو بگتا پڑا تھا شلپا نے اپنے کئی کانٹریکٹ اور ٹیلیویزن پروڈیکٹ گوا دیے تھے انہوں نے کہا یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ میری شادی ایک سیلیبرٹی سے ہوئی اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا راج کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کا ٹارگٹ راج نہیں بلکہ ان کی پتنی شلپا اور بچے تھے اسی کے ساتھ بنے رہے ہیں ایشو میز انڈا کے ساتھ بلکہ انڈی رہے ہیں